ہیلو جی نمستے آداب سچریع کال سلام خوب کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اور اپنی لائف کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں بھئی اور ویڈیو اچھا لگے تو بھئی لائک کر دیا کرو اور اگر آپ میرے یوٹیوب پریوار کا صدسیا حصہ بننا چاہتے ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تو بھئی ٹائم ہے دو بجے کا دو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی بلوگ شروع کر رہی ہوں اور موسم تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہی ہے کبھی دھونپ کبھی چھایا کبھی دھونپ کبھی چھایا اور رات سے تو تھوڑی تھوڑی کن مینسی برسات بھی ہو رکھی ہے تو آج کوئی خاص زیادہ کام نہیں تھا تو کام بس بھئی ہے جو میں نے کپڑوں کی دھولائی کی تھی نا جو رجائیوں کے کوروگیرہ دھوئے تھے آج ان کو لگانا ہے بس اس سے زیادہ آج کوئی کام نہیں کریں گے بھئی آج مطلب کئی دنوں کے بعد مجھے ریشٹ ملی ہے اور ابھی اشانت آجے گا میں سوچ رہی ہوں اشانت کے آنے سے پہلے یہ کام کر دوں تو ٹھیک ہی ہے نہیں تو پھر بیچ میں رکنا پڑے گا اور اشانت کے لیے کھانا بنانا پڑے گا تو جب تک اشانت آتا ہے اور ہم پھر یہ رجائیوں کے کور لگا دیتے ہیں آپ سبھی کے ساتھ چلو آپ لوگ بھی میری تھوڑی بہت ہیلپ کرتے نا رجائیوں کے کور لگانے میں کیونکہ اکیلے کور لگانے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے چلو پھر لگاتے ہیں رجائیوں کے کور لو جی کر دیا ہے ہم نے اپنا کام شروع رجائیوں پہ کور لگانے کا تو آج کا مین کام تو بھئی یہی ہے کہ ان رجائیوں پہ کور لگانے کیونکہ یہ نا دو دن سے دھوئی رکھی ہیں دھوئے پڑے ہیں کور تو بس مجھے ٹائم نہیں لگا بیچ میں پھر ساگ بھی بنایا تھا تو اس کی ویڈیو کل اپلوڈ کریں گے بھئی تو پھر لگی تھی بھئی میں اپنے اس کام میں اور یہ ایک رجائی پہ کوری شاہد کے پاپا نے پہلے ہی لگا دیا تھا تو یہ باقی رہ گئے تھے وہ بول کے گئے تھے کہ آج ان کپڑوں کو یہاں سے اٹھا دینا اور اس کمرے کی تو ہم لوگوں نے حیسی تیسی کر رکھی ہے تو پھر میں اب جب تک یہ آئیں گے ان کے آنے سے پہلے یہ کمرہ بھئی صاف کر دیں گے صاف بھی کہاں ہوئے گا بھئی یہ کیونکہ رکھنے بھی تو ہے نا اٹھا کے تو جب آئیں گے تب ہی ان کو رکھیں گے بھئی کیونکہ یہ نا گدہ سنگل ہے تو مجھ سے اکیلی سے نہیں ہوگا تو ان کی ہیلپ لینی پڑے گی تو بس بھئی تھوڑا سا مشکل تو تھا یہ کام پر نا ان کو اُلٹا کر کے کور جو تھے نا کور اُلٹے کر کے اور ان کے کونے پکڑ کے نا تو پھر میں نے ان کور کو رجائی میں ڈال دیا تھا ایسے کور کو رجائی میں ڈال دیا تھا نا رجائی کو کور میں ڈال دیا تھا تو بھئی آپ بھی بتاؤ کہ آپ کون کون ہیں جن کو یہ کپڑے سردی کے کپڑے اُٹھانے کی جلدی ہو رکھی ہے تو مجھے تو بہت جلدی ہے ایشاند کے پاپا تو بول بھی رہتے اتنی جلدی مت کرو کہ کبھی تھنڈ نہ لگ جے اور ہم بیمار پڑ جے میں کہہ اب تھنڈ نہیں ہے اور آج موسم کھل چکا ہے اور اب مطلب برسات کا کوئی چانس نہیں ہے اب مطلب آج کے بعد موسم سہی رہے گا ویدر میں تو یہی دکھا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پر ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا تو بھئی ان پہ کور لگے تھے اچھی طرح سے کوئی دکت نہیں ہوئی مجھے ان پہ کور لگاتے ہوئے تو وہ جو بھاری والا کمبل ہے نا شاید وہ مجھ سے نہ لگے یہ بہت بھاری ہے تو بس ایک یہی کمبل باہر رکھیں گے باقی ہم اٹھا کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ اس پہ پھر جو اس کا کور ہے نا یہ بھی بھاری سے ہے تو اس کو لگا کے یہ مطلب ڈبل بھاری سے ہو جاتا ہے اور بس ایک یہی باہر رہے گا باقی سب ہو جائیں گے پیک تو اس کو لگانے سے پہلے نا میں نے اپنے بال باندھ لیے بھئی کیونکہ اس کے ساتھ کستی لگانے پڑے گی اچھے سے کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں آنے والا بھئی اس کو تو بڑی مشکل سے کرنا پڑے گا ٹھیک کیونکہ یہ بھاری ہے تو اور پھر ایسے تو یہ ہوئے گا نہیں پھر میں نے سوچا تھا اس کو ایسے گریل پہ باہر گریل لگی ہوئی نہیں تو اس پہ اس کو لگا کے پھر جھاڑ سی دیں گے بھئی پھر جا کے لگے گا یہ یہ میں نے پہلی سوچ لیا تھا کیونکہ یہ جھٹکا تو لگنا نہیں تھا اس میں جیسے یہ دوسری جائیں ہیں تو میں نے اچھے سے مطلب ہلکی تھی ہوگی پر یہ بھاری ہے بھئی یہ نہیں ہوئے گا یہ دیکھئے چکر آگے ہیں مجھے تو اس کو گریل پہ ٹاک کے پھر کریں گے صحیح اور یہ میرے دماغ میں پہلے سے ہی تھا آئیڈیا کی اس کو ایسے نہیں ایسے ٹھیک کریں گے اور میں نے اٹھا لیا تھا اس کو بھئی یہ دیکھئے تو نچے ساری میں نے نچے چھوڑ دی تھی تھوڑی سی اوپر رکھ کے یہ دیکھئے اب اس طرح سے اس کو ہلا کے کر دیں گے بھئی ٹھیک اور بلکل اچھے سے سیٹ ہو گیا تھا بھئی اس میں کمبل کوئی دکھت نہیں ہوئی تو آئیڈیا اگر آپ بھی گھر پہ اکیلے ہو اور یہ کام کرنا ہو تو یہ آئیڈیا سب سے اچھا ہے بھئی اس میں رجائی کو ڈال کے اور گریل پہ لگا کے پھر سیٹ کر سکتے ہیں تو کچھ کپڑے بھئی جو دھوئے تھے مطلب سویٹر اوگیرہ ایک دو کوٹ اوگیرہ سویٹ شرٹ اوگیرہ تو یہ میں نے الگ نکال دیے تھے کیونکہ ان کی بھی اب جرورت نہیں آئے تو ان کی بھی لگا دیتی ہوں تیہ اور پھر ان کو بھی رکھ دیں گے بھئی اب ان کی جرورت نہیں آئے اور آج میں نے یہ کرتی کیونکہ موسم تھا بھئی صبح تو مطلب بہت بیکار سا موسم تھا برسات سی کا ابھی سیٹ ہوا ہے یہ موسم بھی ابھی دھائی پونے تین کے قریب تو پھر میں نے سوچ اٹھنڈ ہے اور یہ کرتی ڈال لیتی ہوں آج بلیک والی آج ہی ڈال لی ہے بھئی اس سیزن میں آج ڈال لی ہے پہلی بار جب کپڑے اٹھانے کا ٹائم ہو گیا ابھی کپڑے اب تو رکھ نہیں ہے تب میں نے یہ کرتی ڈال لیا اور اشانت نے سکول سے آتے ہی بول دیا ممہ آپ نے آج یہ کیا ڈال رکھا ہے اور یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اشانت کو پتہ نہیں کیوں بھئی یہ کرتی میری اچھی نہیں لگی پتہ نہیں کہتا عجیب سی ہے اب یہ نہیں پتہ مجھے اسے عجیب کیوں لگی ہے میں نے کہا مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے شانت تجھے کیا ہوا ہے آتے ہی ایسے ہی بول اس نے ممہ آج آپ کیا بنی ہوئی ہو میں کیا بنی ہوئی ہوں آج تو یہ اگرہ بھئی اٹھا کے رکھ دیں گے اور یہ جو میری کوٹ یہ رہیں گی باہر کچھ دن کے لیے شاید کہیں جانا پڑ جے اس لیے ان کو رکھیں گے بھئی باہر تو ان کو پھر بھی تیہ لگا کے اور اچھے سے اس کو پیک کر کے کوٹیوں کو رکھیں گے بھئی ان کو بھی ایسے لا پروائی نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے ابھی تک یہ سویٹر بھی نہیں ڈالی بھئی یہ بھی ایسی رکھی ہے تو وہ ہی ہے کچھ کپڑے تو ایسی رکھے ہیں جو ہم نے نکال لینی کیونکہ جانا تو کہیں ہوتا نہیں گھر پہ رہتی ہوں تو پھر ان کو ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملا جو کی بہت مشکل کام تھا پر میں نے اس کو سیرے لگا دیا بھئی یہ کام پورا کر دیا ہے پورا تو ابھی نہیں ہوا کیونکہ یہ رجائیا اس بیڈ میں رکھ نیا اور اس کا سنگل گردہ ہے بھاری ہے تو یہ پہلے تو سارے کپڑے اس بیڈ سے رجائیا جو بھی ہے نیا یہ رجائیا وغیرہ جو بھی کپڑے میں نے رکھ ہے نیا کر کے تو ان کو اٹھا کے دوسری سائیڈ رکھا جائے گا تب یہ بیڈ کھلے گا اور پھر اس میں یہ رجائیا رکھی جائیں گے تو کافی مشکل کام ہے کوئی نہیں کریں گے تو بھئی ایک بار پھر دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دیتی ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب پریوار کا حصہ یا صدس ایک بات ہے بننا چاہتے ہو یا مجھے اپنے پریوار کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو بس میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بات ایک ہی ہے یا تو آپ میرے پریوار کا حصہ بن جاؤ یا میں آپ کی پریوار کا حصہ بن جاؤ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرتی جیے اور لاشٹ میں بھئی پھر سے ویڈیو کو لائک کر دینا ٹھیک ہے بھئی بلوگ کو بند کرتی ہوں تو پھر بھئی 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 ٹا ٹا تو کل تک آپ سب اپنا خیال رکھنا خوش رہنا مست رہنا چلو پھر بھئی بھئی